سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی آپ کے سامنے ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں اس خبر کو سمجھ لیجی چتاونی ہے آج یہ دکھاؤں گا ہندو سماج کے جڑے ہوئے زیریلے لوگ کس طرح سے محمد زبیر اور ایم آئی ایم کے نیتا ڈاکٹر شوید جمعی کی جان کے پیاسے ہو چکے ہیں اور کیمرے کے سامنے دلی میں کھڑے ہو کر دلی پولیس کے موہ پر پیر رکھ کر یہ ہندووں کو ہی گھریاتے ہوئے بھڑکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گوپال ورما کے لیے اور گوپال بھلانا کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے گوپال کو مار دیا دو لوگ کو نشانے پر لیا گیا ہے محمد زبیر اور نیوز کے سنسطح پک جو تمام فرضی نیوز کو بریک کر دیتے ہیں پھوس کر دیتے ہیں اور اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر گام کرتے ہوئے تمام ان کے پرپیغنڈے کو فیل کرتے ہیں حتیٰ کی پولیس بھی ان کے ہی چینل سے اور ان کی ہی مدد سے کئی ساری چیزیں سولپ کرتی ہیں دوستو آرٹ نیوز کے ایک بھی نیوز کو یہ گلت ثابت نہیں کر پائے ہیں بہو سنک ایک سماج ہر دن ایک نیا پلان کرتا ہے نیا پرپیغنڈا چلاتا ہے فیک نیوز چلاتا ہے آئی ٹی سیل گندی خبر اور الٹی خبر چلاتی ہے اور محمد زبیر اس کو برسٹ کر دیتے ہیں پھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں گصہ ہے بہو سنک ایک سماج کی دلوں میں گصہ ہے سڑے ہوئے لوگوں کی دلوں میں محمد زبیر کے لیے اتنا خصہ ہے کہ اب وہ اس کا قتل کرنے کی دھنکی آن کیمرہ دے رہے ہیں اور دلی پولیس چپچاپ دیکھ رہی ہے دوسری طرح ڈاکٹر شویب جوائی کو جان سے ماننے کی دھنکی اس لیے دی گئی ہے کہ دکش چودری یہ آتنکوادی یہ آتنکوادی جو ہر مدعہ پر مسلمانوں کو ماننے کے لیے سڑک پر نکل آتا ہے ابھی کچھ ہی وقت پہلے بانگلہ دیشی مسلمانوں کے نام پر دلی کے شاسر پاک کے علاقے میں غریب مسلمانوں کو اس نے مار مار کر ادھونا کر دیا اور بھیڑ کے ساتھ ملکر اس نے حملہ کروایا تھا جس کے بعد سارے مسلمان تو خاموش رہے بڑے بڑے نیتا خاموش رہے سب چھوڑی بین کے تاتہ بھیا کرتے رہے لیکن ڈاکٹر شویب جمعائی ایم آئی ایم کے دلی کی جو ٹیم ہے وہ سیدھا موقع واردات پر پہنچ جاتی ہے اور دکش چودری کے اوپر ایف آئی آئر کرواتی ہے جس کے بعد اس نے موں سے ہنگنا شروع کر دیا تھا اور یہ دلی پولیس کے آگے گل گل آ رہا تھا سبھی کو جیسی رام جیگو ماتا کہ بھائی میں دکش چودری آج سبھی ہندو سے میں یہ بودھنا چاہتا ہوں کہ میرے ایسے کون سے اپراد ہیں کہ آج مجھے پرساسر نے آتنا اپرادی گھوشت کر دیا ہے دیش روئی کو چاٹا مارنا میرا اپراد تھا یا جو بانگلہ دیش کے اندر جو جتنے ہندو پریواروں کے ساتھ پرتاریت کریا گیا ہندو بہن بیٹوں کے ساتھ ریپ کیا گیا اس کے ویرود میں آگر اگر یہاں سے بھارت کے اندر جو روئیہ مسلمان رہ رہے تھے بانگلہ دیش کی ان کو خدیڑنے کا کام جو کیا وہ کیا ایک اپراد تھا آج پرساسر اس طریقے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے آتن اپراد ہی گھوشت کر دیا گیا ہے اور میں بھولنا چاہتا ہوں کہ ایسا کونسا اپراد ستنتر نے کر دیا ایسا کونسا اپراد پنکی چودری نے کر دیا کہ ان پر اتنے گمبیر مقدمے کے ساتھ لاؤ گئے جیل بھیج جا گیا اور میں پچھلے ایک ہفتے سے چھپ چھپ کے رہ رہا ہوں بھاگتا فیر رہا ہوں اور آج مجبوراً مجھے ویڈیو ڈالنی پڑ رہی ہے کیونکہ میرے پریوار کو میرے بھائی کو ڈیڑ گھنٹے پٹساسن نے مارا بیٹی کر دیا میری بہن کے ساتھ بطمی کر دیا گا گالیاں دی گئیں بھائی میں پڑے احسان ہو گیا ہوں بھائی اور میں سب سے یوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی دکھ سودری مت بننا کیونکہ بھائی یہ سرکار بھی کسی کی نہیں ہے دبا دیں گے نہ کوئی سنگتن ساتھ دے گا نہ کوئی ہندو ساتھ دے گا بھائی کیونکہ آج سویتنتر جیل کے اندر ہے میں پچھلے ایک ہفتے سے بھاگتا کر رہا ہوں چھپتا کر رہا ہوں اور اب مجبوراں میں اپنی ارشٹنگ دینے کے لیے تیار ہوں ڈلی پلس کو پر میرے پریوار کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ بند کردو سے کرنا کیونکہ سادرہ جو اسٹاپ ہے وہاں کا اس نے میرے پریوار میرے بھائی کے ساتھ بہت مار پیٹ کر دیا چھوٹے بھائی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ بتویجی کی ہے یہ وہی چودری ہے آج پھر سے اس نے ہاں اسی نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کھلا کھلا پہلے تو ہندو سوات کو گالی بکی ہے کہ چپ کیوں ہو تم آتنگ کیوں نہیں مچا رہے ہو گولیاں مسلمانوں پر کیوں نہیں چالا رہے ہو دیش میں دنگا کیوں نہیں پھیلا رہے ہو ارے تم کہا ہو ماں بہن کی گالیاں ہندووں کو بکتے ہوئے اس نے سیدھا سیدھا کھلے آم آن ریکارڈ سموت ہے یہ دمکی دے رہا ہے کہ محمد صبح کو ہم قتل کر دیں گے ان کی قبر کھو دیں گے اور مسلمانوں کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور دلی پولیس تالیا بجا کر چپ چاپ دیکھ رہی ہے حضرات مہترم یہ ویڈیو بہت خطرناک اس ویڈیو کو ازنا شیئر کیجئے جس کے اندر گرمی ہے یا پیچھے سے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ پورا ہٹ جائے میرے دوستو میں اپیل کرنا چاہوں ہا اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے گا اور ہندوستان کے دنیا کے ہر کونے تک اس ویڈیو کو پہنچائیے اور دکھائیے کہ بھارت میں ایک بہت سنکھ ایک سماج اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے پہلے دیکھئے ویڈیو لیکن مرنے والا رام گوپال ہے ایک ماں کا بیٹا چلا گیا ایک بہن کا بائی چلا گیا اور ایک پتنی کا سواف جڑ گیا لیکن مادر چوڑ سب مون ہے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اور میں بائیس دیش کے جتنے بھی کٹر ہندو ہوں نے اپنے آپ میں کٹر ہندو کیونکہ سیکھولر کو گال ہوا ہے ان سے مادر چلا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن کٹر ہندو جا کہنا جاتا ہوں کہ اب سمیح آ گیا ہے ان جہادیوں کا ان کی ترہی جواب دینا اگر یہ مادر چوڑ پہنچائیس گولی ماریں گے تو ان بہن کی نسلیں امٹا دیں گے ہمارا ہاتھ جوڑ کے بلکل ہاتھ جوڑ کے یوں کہ مہارا جیسے بھائی ہمارا آپ ادن ہیں یا تو آپ جو بھی یہ رام گپال کے ساتھ ہوا ہے اور جو اس میں گناہ کار ہے جو جہادی یا تو اب ان کی نسلیں مٹا دو ورنہ ہم مٹانے کے کام کریں گے اور یہ صاحب محسید ہے اور دوسرا محسید یہ محمد جوویٹ جو آتنواتی مارا جیسے محمد ہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ سویب جو دلی کے اندر دولو میرے ٹارگیٹ پہو یہ محمد چوڑیر بھی ہو سویب جمائی بھی کیونکہ جس طریقے تم آتنواتی بہنچو جوڑ کرونا تمہارا ایک انفیزہ ہونے والا ہے کہ تمہیں بہنچو میں نسیب رہا ہوا دیشتی کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے یہ یاد رکھو بہنچو دلی کے اندر منگو اپری میں رنکو مار دیا مدیعبور کے اندر تنیا لالتا اس کا سرپن سے چطہ کر دیا اور یہ رام گوپال بہنچو انیس سال کا اب کوئی ہونکہ باند اس کی جات کونسی تھی اب کوئی بتائے گا یہ بہنچو جاتی بات کہ تمہیں آکر جو بٹ رہے ہو نا جو یوٹھ رہے ہو نا جو یوٹھ رہے ہو جو ماں بہنچو دو چکے گا انفیلنسر جو سوچل میڈا بیٹھ کر بہنچو اپنے اپنے آئیکون بتاتے ہیں نا یوٹھ کا اب یہ آب دے کوئی جی بولے رام گوپال کے لئے یہ سارے مہن ہو کے بیٹھے نہ کوئی پوچٹ ڈالے گا نہ ویڈیو ڈالے گا ان مہم بڑکوں کے اندر صرف انہیں اپنا پیسہ کمانا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بھومنا ہے انہیں ہندو سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن تم جو جتنی ہیوٹھ ہے جو ان کو فولو کرتی ہے ایسے گان ہوگا انفولو مارو جو اپنے دہم کے لئے نہیں بول سکتے جو رام گوپال یہ نہیں بول سکتے تو ایسے مہم بڑکوں کے بول کرنے کا فولو کوئی مطلب نہیں ہے میری ہاتھ جوڑ گیا مہارات جی سے آب دنے اور جتنی میرے بھائی گڑھیں سارے سناتنی کٹھا سناتنی لوگ رکشتے سارے ہماراں صرف ایک میسیل ہے بھائی اور بہت کلیر میسیل ہے یا تو مہارات جی جو رام گوپال کے ساتھ میں ہوا ہے وہی ان کے ساتھ میں کر دو اینکاونٹر چاہیے ہمیں بہت کلیر کوئی پاس نہیں سیدھا اینکاونٹر تمہاری بولڈر والی کار بھائی انیتہ کانون بھی ہاتھ میں لے لیں گے اور اس مادر جو جہاں رام گوپال کے ساتھ چرا ہے اس سے برورتا والا کام ہم کریں گے اس کے بعد اگر کوئی بھوٹنی کا اٹھا کے یا محمد جویر یا سویو جمعی اگر یہ کہتا ہوں دکشتوں تریقے یہ بیان ہے تو بھائی جہاں تمہاری گار بھائی وہاں جا گے بھلو دینا کوئی دکھت نہیں ہے مقدمہ کھاننے تا ہیار ہے جیل جاننے تا ہیار ہے اس بات کو ڈھان نکلو بھائی اور جتنے میرا سناتنی کٹھا سناتنی ہے بھائی جو بھی یوں بھی بہرائیس سے ہے بھائی بلکل پورا سمجھتا ہے اس پریوار کے ساتھ کھڑے اس پریوار کی جو دکھ میں ساتھ کھڑے اور اس ماں کے ساتھ کھڑے دلی پولیس کو کون روک رہا ہے دلی پولیس اس سے دل کیوں رہی ہے ہمارا پرشاسن اس سے دل کیوں رہا ہے موڈی سرکار اس سے دل کیوں رہی ہے یوگی سرکار اس سے دل کیوں رہی ہے آخر کیا انیس شاہ نے اس کو آدیش دیا ہے کہ علاقے میں یہ کرو کیونکہ دیش میں چناؤ کا محول ہے ایسا اس نے کیوں کیا اور اس کو ہمت کہاں سے مل رہی ہے درجونوں اس پر یہ اف آئی آر ہے لیکن اس کے باوجود یہ مارکات کی بات نرسنہار کی بات کیسے کر سکتا ہے بینا پرشاسن کی انومتی کے بینا کسی بڑے کا ہاتھ ہوئے آئیے دوستو اب فیکٹ پر چلتے ہیں جس کا نام لے کر جس انشیرین کا نام لے کر یہ ہندووں کو بھڑکا رہا ہے اور مسلمانوں کو گالیاں بک رہا ہے بیرائیس پولیس کیا کہہ رہی ہے بیرائیس پولیس کا بیان ہے سامپردائیس سوہات کو بگاڑنے کے برامک سوچنا جیسے مرتک کو کرنٹ لگانا تلوار سے مارنا اور ناخون اکھارنا آدھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے پوش موٹم میں مرتک کا کارڑ گولی لگنے سے ہونا پایا گیا ہے اس گھٹنا میں ایک میکتی اترکت ان کسی کی مرتک نہیں ہوئی ہے انٹتہ سبھی سے انرود ہے سامپردائیس سوہات بنائے رکھنے کے لیے افواہوں پر دھیان نہ دیں وہ برامک سوچناوں کو پرسارت نہ کریں سوشل میڈیا سیل جنپد ویرائیس یعنی سمجھ لیجے صرف اس بیچارے کو گولی لگی جو کی گلت ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں جس نے گولی چلائی اس کو سزائے موت ملنی چاہیے ہم مان کرتے ہیں لیکن اپنے میں سوال آج یہ ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں ہے اس میں مسالہ مرچ لگا کر آج اس طرح کے ہندو سمودائے کے لاکھوں لوگ چاہکوں پر ہیں ابھی تو ایک بند کو پیش کیا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ بھارت کی راکھدانی ڈلی میں ہے اور ڈلی پولیس کے بیچ و بیچ ہے ڈلی پولیس کی پکڑ سے دور نہیں ہے لیکن یہ بھیڑ کے ساتھ کھڑا ہو کر ہندو کو بھی گالی بکتا ہے اور مسلمانوں کو بھی ہندو کو گالی اس لیے بکر آئے کہ وہ چپ ہیں وہ کنرسنگار نہیں کر رہے ہیں تلوار ہاتھ میں لے رہے ہیں بم نہیں لگا رہے ہیں ویسپوٹ نہیں کر رہے ہیں آتھ گھاتی دھما کے نہیں کر رہے ہیں قانون پر بھوڑنا سا نہیں ہے اور بہرائیت پولیس کہہ رہی ہے کہ نہ ناکھون نوچا گیا نہ اس کی آنکھیں پھوڑی گئیں نہ اس کو اس طرح کی کوئی یاد نہ دی گئی کن ملا کے ایک بہو سنکھیک سمات کا ہندو بیچارہ مارا گیا جو نہیں مارا جانا چاہیے تھا اس کی موت پر دنگے کا کھیل رچا جا رہا ہے اور شاشن پر شاشن چپ چاپ دیکھ رہا ہے شیئر کیجئے میکسیمم اس ویڈیو کو جہن چاہیے